اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کسرت سے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے بے شمار فرشتے اللہ کے فضل سے آپ کے ساتھ لگ جائیں گے اور وہ جنات، میماریاں، نوستیاں لائیں بلائیں جو ہیں وہ چلی جائیں گی بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے ساتھ نوستے اس قسم کی لگائی جاتی ہیں بعض وقت لگ جاتی ہیں چونکہ دنیا میں اس وقت پرابلمز ہیں زیادہ تر وہ بے شمار علوم کی کسرت کی وجہ سے اور اس میں نہ کالا علم دیکھا جا رہا ہے نہ نوری علم دیکھا جا رہا ہے بس جس کو جہاں سے کوئی فائدہ نظر آتا ہے یعنی کوشش ہی ہوتی ہے لوگوں کی کے مال بنایا جائے یعنی نوٹ کمائے جائیں نوٹ کمانا کوئی گناہ نہیں ہے پیسے کمانا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن حلال طریقے سے کمانا اس کے طریقوں کو سمجھنا کہ کیا ہمارے لئے حلال ہے کیا جائز ہے کیا نجائز ہے that is very much important to think کہ پیسہ کمانا is an عبادت یعنی روزی جو ہے وہ رزق کے حلال این عبادت ہے اور لیکن صفائی اور ستھرائی دو مزید ٹاپک ہیں جو بہت important ہیں کہ اگر جو صفائی ہے that is the part of your faith یعنی ایمان کا جو حصہ ہے وہ صفائی ہے اور صفائی نہ ہونے کی وجہ سے یہ نوستیں علائیں بلائیں بیماریاں جادو ٹونے یہ آپ کے قریب رہتے ہیں پھر اس سے نہ صرف یہ کہ آپ ذہنی مریض بن جاتے ہیں بلکہ جسمانی مختلف تکلیفیں ہیں ایسی بیماریاں بھی آج دنیا میں آگئی جن کا کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا وہ بیماریاں لگ گئیں اور نہ وہ بیماریاں کسی سکین میں آتی ہیں یعنی جسم سے سوئیوں کا نکلنا کوئی سوئیوں کی فیکٹری تو نہیں ہے لیکن لوگوں کے جسم سے نکل رہی ہیں اور یہ باتیں میڈیا پر آ کر لوگوں کو حیران اور پریشان کر رہی ہیں تو ان علوم کو جاننا سیکھنا کہ اللہ تعالی کی سیدھی سادھی جو بات اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ ہم اجمائین نے جس انداز سے زندگی گزاری ہے ویسے ہم گزارتے تو یہ شیعتین یعنی شیطان آپ کا رستہ چھوڑ دیتا چھوڑنا تو اس نے نہیں ہے چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ شیطان آپ کی رگوں میں خون کی مانن دور رہا ہے تو اس سے بچنا تو ناممکن ہے لیکن اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے یعنی اس کے ساتھ میچ کھیلا جا سکتا ہے اور یہ جو میچ ہے انسان انسانوں کے درمیان کھیل رہے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو یعنی شاید افریدی کی ٹیم ہے اس کی کپتانی جو ہے وہ مصباح الحق کر رہے ہیں پہلے انزمام الحق کرتے تھے تو حق اور سچ کی بات جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے تھا کہ آنے والی نسلوں کو رستہ ملتا رہے لیکن اس کا جو بنیادی انصر ہے یعنی اچھی لائف گزارنے کے لیے ایک سٹینڈرڈائزڈ لائف ہو انیبلڈ لائف ہو اور انیبلنگ کنڈیشنز ہوں دنیا کے اندر تو ظاہر ہے یورپ جو ہے وہ جو ترقی کا ان کا راز ہے کہ انہوں نے صفائی کو قابو کیا ہے کہ ان کے باتھروم کی حالت بھی ویسی ہوتی ہے جیسے ان کی ڈرائنگ روم کی حالت ہوتی ہے اندرونی باتیں ہیں چونکہ میں تقریباً گیارہ سال ان کے ساتھ اللہ کے فضل سے رہا ہوں اور کافی کام کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ جو سیکرٹس ہیں ان کے وہ مہنتی لوگ ہیں وہ باتیں نہیں کرتے اس طرح کی جس طرح ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں دو ملتے ہیں دو شخص کہیں بھی ملیں گے تو وہ کسی تیسرے کی بات کریں گے جو وہاں موجود نہیں ہوگا اور اسی کو غیبت کہتے ہیں چاہے وہ چھائی میں کر رہے ہو چاہے برائی میں کر رہے ہو تو جب کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب ہم آپ سے ملے تو صرف اپنی بات کریں اپنی اور آپ کی بات کریں اللہ کی بات کریں تو کیسے ایڈاپٹ کیا جائے اب یہ دیکھنا ہے کہ صفائی اس دماغ سے شروع کرنی ہے یا جسمانی ظاہری صفائی کو کرنا ہے کہ عام طور پر جو صفائی ہے وہ کہلیں اپنے دماغوں سے شروع ہونے چاہیے اپنے وجود سے جو بھی کام شروع کیا جائے وہ اپنی ذات سے شروع کیا جائے یعنی charity begins at home تو یہ جو سخاوت ہے یہ بھی گھر سے شروع ہونے چاہیے ایک بات جو ہمیں اس دفعہ امپیر خانے پر گئے حضور قبلہ حضرت خواجہ سخی بابو غلام سرور قادری ترتوسی رحمت اللہ علیہ کے پرانے خطوط جو انہوں نے انیس سو چھتیس میں لکھے تھے ان کی کہلیں جو خطے وہ انہوں نے ماسٹر اشرف صاحب کے نام لکھے تھے جو انڈیا میں فلمی دنیا کے ایکٹر تھے وہ ہمیں سننے کو ملے تو ان میں جو بات سامنے آئی کہ اگر پوری دنیا کے لوگ آپ کے دوست بن جائیں آپ سے محبت شروع کر دیں یعنی یہ بابو جی کا پیغام ہے بابو غلام سرور قادری ترتوسی رحمت اللہ علیہ کا پیغام ہے جو انہوں نے اپنے دوست کو خط کے ذریعے سے انیس سو چھتیس میں لکھا تھا اور ظاہرہ میں تو پیدا ہی ابھی ہوا ہوں تو لیکن جو بات ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پوری دنیا کے لوگ جو ہیں انسان وہ آپ کے دوست بن جائیں اور ایک دشمن ہو پھر بھی دشمن کی طرف سے آپ کو بے فکر نہیں ہونا چاہیے ایک بھی دشمن ہو تو اس وقت تو چونکہ شیطان بھی آپ کی دشمن ہے شیطان بھی آپ کا دشمن ہے وہ کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے وہ اتنی گہری سوچ رکھتا ہے یعنی شیطان جو ہے وہ آپ کے دل کی ہونے والی جو بات ہے وہ بھی معلوم کر لیتا ہے آج یعنی یہ جنات جو ہیں یہ سارے شیطان کے چیلے ہیں اور شیطان اور یہ دونوں یعنی جنات اور دیو پریاں چڑے لیں یہ نظر بھی نہیں آتی ہیں اور ہمارے پاس ابھی ایک خاندان آ گیا یعنی پانچ بندے تھے ایک وائف تین بچے اور ان تینوں بچوں کے والد صاحب تو انہوں نے اپنا مسئلہ پیش کیا کہ سارے میری وائف کے ساتھ کچھ چار پانچ سال سے یہ جنات لگے ہوئے ہیں کوئی ہندو ہے معلوم کرایا تو وہ جان نہیں چھوڑتا ہے اس کی وجہ سے اب بچوں پہ بھی اثرات آگئے ہیں ہمارے گھر میں بیماری اور یہ سب پریشانیاں ہیں تو بارہل ہم نے ٹریٹمنٹ شروع کر دی ہے جیسے ہی وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ سے پھر ان کی ملاقات کرائیں گے کہ یہ جنات اور یہ چونکہ ظاہر ہے گلگی سے پیدا ہوتے ہیں گندے ہیں اور وہ جب ظاہر ہو جاتے ہیں تو زیادہ پریشانی بنتی ہے جب تک آپ کے ساتھ جنات لگے ہوتے ہیں اور وہ اپنا آپ ظاہر نہیں کرتے ہیں ان کے ظاہر ہونے کی جو زیادہ تر نشانیاں ہوتی ہیں کہ یہ آپ کو بیمار رکھیں گے اور آپ کو غصہ دلاتے رہیں گے مطلب ایسے ہی فضول باتوں پر غصہ آتا رہے گا جبکہ آپ چاہتے نہیں ہیں آپ کو ایسا کام آپ سے کروا دیتے ہیں جن سے آپ کو شرمندگی ہوتی ہے اور جبکہ آپ بہتی نفیس اور بہتی سوفیسٹیکیٹڈ سنسٹیو انسان ہیں اور بہتی رکھ رکھاؤ کا لحاظ رکھنے والے لیکن جب غصہ آتا ہے تو یہ غصہ بھی سمجھ لیں یہ چونکہ ہیٹر سے بنے ہوئے ہیں یعنی ہیٹر سے مراد یہ ہے کہ یہ ہیٹڈ لوگ ہیں اور آگ سے بنے ہوئے ہیں تو ہیٹ ہی پیدا کریں گے انہوں نے آپ کو بھی آگ بگولہ کر دینا ہے اور جن کے زیادہ غصہ آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ زیادہ مخلوق لگی ہے جو آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے تو انسان کو بے قابو ہوتا ہے اور جب غصہ آتا ہے تو غصہ نارملی آن ایکسپیکٹڈ چیزوں سے آتا ہے یعنی آپ توقع کچھ کرتے ہیں ہوتا کچھ ہے کام کچھ کہتے ہیں ہوتا کچھ ہے آپ کوالیٹی چاہتے ہیں آپ خوبصورتی چاہتے ہیں آپ اچھائی چاہتے ہیں لیکن غصہ کچھ غلط رہا ہوتا ہے تو اس طرح آپ کو غصہ آتا ہے اور غصہ میں پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ آگے ماں ہے بہن ہے بھائی ہے والد ہیں چچا ہیں تائے ہیں بس آپ کی زبان پہ جو آتا ہے کنٹرول کرنے کا ایک نظام یہ تھا کہ ہم سینٹیشن پہ توجہ دیتے اپنا یہ جو انڈر گرونڈ سیویج سسٹم ہے اس پر توجہ دیتے کہ ساری جگہ پر جو پاکستان میں میں نے دیکھنا ہوئی ہے اور انڈیا میں بھی ایسا ہی ہے کہ نالیاں جو ہیں یہ کھل ہوئی ہیں اوپن ڈرینج سسٹم ہے تو ظاہر ہے ان سے بدبو بھی پیدا ہوتی ہے جنات بھی پیدا ہوتے ہیں گنگیاں بھی پیدا ہوتی ہیں اور انائیں بنائیں بھی آتی ہیں بیماریاں آتی ہیں اور ظاہر ہے آپ کا ایک میار ہی نہیں بنتا پھر تو اگر یہ سب سسٹم جو ہے یعنی سینٹیشن کا انڈر گرونڈ سیویج سسٹم وہ سارا نظام انڈر گرونڈ چل رہا ہو اور صفائی پہ خصوصی توجہ دی جائے سینٹیشن کے لوگ اس بات کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں کہ جو بیسک سیوک ایمنٹیز ہیں یعنی بنیادی انسانی ضروریات ہیں اور ان کے دپارٹمنٹس ریسپونسی بل ہیں تو ظاہر ہے ریسپونسی بلٹی جو ہے وہ لائز آن دی شولڈرز آف دی آل ایمپلائیس کہ جائے وہ کنٹورمنٹ بورڈ ہے آر ایم سی ہے سی ڈی ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ صفائی اگر یہ کنٹرول کر لیتے تو حالات اس ملکے اتنے بدترین صورتیں اختیار نہ کرتے یعنی جس صورتحال سے ہم گزر رہیں یہ حالات کبھی نہ بنتے بشرتے کہ یہ دپارٹمنٹس اپنے کاموں پر توجہ دیتے still there is a time کہ یہ دو ہزار بارہ کا ابھی سٹارٹ یا ابھی دو مہینے گزرے ہیں تو آپ کتنی جلدی اس یعنی سانیٹیشن پر توجہ دیتے ہیں 23 مارچ آنے والا ہے یعنی مارچ شروع ہونے والا ہے تو اس مارچ کے مہینے میں ہمیں لانگ مارچ نہیں کرنی ہے جو ہمارا کام ہے وہ ہم نے کرنا ہے کہ آج 29 فیبروری ہے وینسٹے کا دن ہے یعنی کل تھسٹے ہوگی اور کل یکم مارچ ہوگی تو یکم مارچ سے مراد ہے ہم یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے کوئی لانگ مارچ نہیں کرنی کوئی شارٹ مارچ نہیں کرنی ہم نے ایسی گیم کھیلنی ہے کہ اس ملک کو خوبصورت بنانا ہے صفائی ستھائی کے لحاظ سے جن گھروں میں کبھی سفیدی نہیں ہوئی وہ سفیدیاں کرائیں رنگ کرائیں اور گلی کوچوں کو خوبصورت بنائیں صاف ستھرے بنائیں عوام بھی کوشش کریں تو جب یہ صاف ستھرہ ملک اور صاف ستھرہ شہر نظر آئے گا اور یہ گندگی ختم ہوگی ظاہر ہے ہر چاہے یہ کوٹھیوں میں رہنے والے سفید پوش لوگ ہیں چاہے یہ غریب گربہ لوگ ہیں جدر بھی جائیں گے آپ کو گاندی ملے گا اب وہ جو نام تھا کہ یہ پوش علاقہ ہے وہ پوش والی باتیں اب ختم ہوگی ہیں اب سب کا ایک جیسا حال ہے جہاں جرنیل کرنیل برگیڈیا رہتے ہیں وہاں کے بھی سڑکیں ٹوٹی ہیں گلیاں ٹوٹی ہیں اور سب کا کورا کر کر ایک دوسرے کے دروازے کے آگے ہوتا ہے ویسے تو خوش ہونا چاہئے کہ چلو کوئی تو کچھ دے کر جا رہا ہے جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ دے کر جاتا ہے یعنی ہمارے گھر کے آگے بھی کورا پڑا ہوتا ہے اس میں کوئی اور ظاہر ہے گھر والے جو ہیں وہ پھر نراز ہوتے ہیں دوسروں پر لیکن میں سنجھاتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو اوپر پورا پکھا جاتا تھا کتنا بڑی بردباری اور کتنا صبر اور کتنا تحمل ہوگا ہمارے تو گھر کے آگے پھیکتے ہیں تو ہمیں غصہ آتا ہے اور ہم سناتے ہیں بھی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم پراپر ارینج کر کے اس کو کہیں ڈسپوز آف کر دیں یہ جو باڈی ویسٹ ہے اس کا پراپر ویسٹیج ہونا چاہیے جتنا بھی ڈسپوزل کا نظام ہے وہ ہے ہی نہیں سب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور جو کچھ ہے وہ کچھ رہا ہم پھیکے جا رہے ہیں یعنی کیلہ پیٹ میں ہے تو چھلکے باہر ہیں منفلی جیب اندر ہے تو چھلکے باہر ہیں ملٹا اندر ہے تو چھلکے باہر ہیں تو اب اس کے ڈسپوزل ہے کوئی نہیں نہ ڈپارٹمنٹ ذمہ داری لیتا ہے نہ ہمسائے کی کوئی کمیٹیاں بنتی ہیں تو ہمسائے سارے مل کاری یعنی نیبرز کمیٹیاں بناتے کوئی سانیٹیشن کی کمیٹی ہوتی کوئی سچ بولنے کی کمیٹی ہوتی اور وہ تو ہے ہی کوئی نہیں یہاں کمیٹیاں قائمہ کمیٹیاں پتہ نہیں کتنی کمیٹیاں اسمبلیوں میں بنتی ہیں تو اور what are the results کہ گیس ہے نہیں بجلی ہے نہیں پانی ہے I mean laugh at this کہ میں ابھی ریکارڈنگ ہی کہا رہا تھا تو اچانک بجلی چلی گی اور کل پانچ گھنٹے تقریباً بجلی ہمارے ایریا میں نہیں تھی تو کس کو جا کے کہیں یعنی آوے کعوہ بگڑ چکا ہے there is a total mess in I mean the world today even I will say کہ کس کو جا کر کہیں کس سے انصاف مانگو گے جس کو خود انصاف نہیں مل رہا وہ کوئی انصاف دے سکتے آگے آپ یہ تو کرسی ہے اس کرسی کی پاور ہے اس کو جتنا آپ utilize کر لیں گے لیکن اللہ وعدہو لا شریک سمی و بصیر علیم و خبیر ہے وہ ہر بات سے باخبر ہے آپ کتنا چھپاؤ گے یہ رشوتیں لینے والے لوگ اپنے گھر والوں کو ایسے رشوت کا مال کھلا کر یا نجائز حرام کی کمائی کھلا کر do you expect کہ وہ بچے آپ کی پھر فرما برداری کریں گے تو اکل کے ناخن لینے ہیں اور ہوش کرنی ہے ورنہ یہ مدھوشی میں وقت گزر جائے گا میں اس وقت زیادہ ٹائم نہیں لیتا لیکن دو باتیں بہت ضروری ہیں کہ ایک تو صفائی کا خیال رکھیں جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں they are responsible اس دنیا میں تو خیر ہر جونئر جو ہے وہ اپنے سینئر کو جواب دے ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہاں ہر آدمی جو ہے وہ جواب دے ہوگا جب مریں گے تو مرتے روز ہیں لوگ آپ دفنا کر بھی آتے ہو لیکن سبق نہیں سیکھتے کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ضائع نہ کریں اور ڈیوٹی آپ کے پاس ایک امانت ہے جو آپ نوکری کروگے اچھا کروگے اچھا پھل پاؤگے یہاں پر بھی ایسی آر میں اچھی ریمارکس لکھے جائیں گے اور آخرت کی جو اصل پروانہ ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے سیدھے آدمی ملنا ہے اس کی تیاری کریں دیکھیں چھوٹے چھوٹے ایوارڈز ملتے ہیں سیٹیفکیٹس ملتے ہیں لوگ کتنا خوش ہوتے ہیں اور اس طرح دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو مجھے انام مل گیا انام مل گیا میں کہیں سے کہیں پہنچ گیا لیکن جو اللہ نے انام دینا ہے یعنی وہ صحت کی شکل میں انام ہو سکتا ہے بچوں کی شکل میں فرما بردار بچے مل سکتے ہیں اچھی فرما بردار آپ کی جوڑی بن سکتی ہے آپ کی بیوی خوش اخلاق ہو سکتی ہے آپ کی فرما بردار ہو سکتی ہے تو یہ نعمتیں لینے کے لئے ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزار کر اور صفائی اتنی رکھیں کہ لوگوں میں ایک نمائع آپ کے گھر کی حیثیت ہو آپ کی اپنی ذات کی ایک نمائع حیثیت ہو ایک پرسنیلیٹی ہو جس کو لوگ دیکھا کریں یہ مجھ سے یعنی جب میں بیس تیس سال پہلے سوٹیڈ بوٹڈ دنیا میں پھیرا کرتا تھا تو بڑے بڑے لوگ مجھے صرف میرے لباس کو ڈریسنگ کو اور میری پسنیلیٹی کو دیکھنے کے لئے اس ٹائم پر وہاں کھڑے رہتے تھے جب میں وہاں سے گزرتا تھا اور یہ باتیں انہوں نے اب مجھے بتائیں جا کر کہ سارا ہم تو آپ کو دیکھا کرتے تھے اب آپ نے یہ کیا حال بنا لیا اپنا تو یہ حال میرا مجھے پتہ ہے کہ میں اس وقت بھی خوش رہتا تھا آج بھی خوش رہتا ہوں یہ ظاہر کی دنیا کو جتنا مرضیاں اچھا اور برا کر لیں لیکن اصل اندر ہے اندر اگر اندر کا دنیا آباد نہیں ہے تو اس ظاہر میں بے شک آپ جتنے مرضی سوٹڈ بوٹڈ ہوں جو مرضی رکھ رکھاؤ کر لیں جتنی مرضی بڑی داڑیاں رکھ لیں چونکہ داڑی رکھنے کا مقصد سنت کو اپنانا ہے اور اس کا جتنی بھی سنتیں آپ اپنائیں گے آپ کا فائدہ ہے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھویا کریں اور کوشش کر کے جیسے میں نے عرض کی تھی دانتوں کو صاف رکھنا ہے لیکن ان لوگوں کا کیا کریں جو نشہ کرتے ہیں یعنی سگرٹ پیتے ہیں شراب بھی پیتے ہیں ظاہر ہے لوگ یہاں چھپ کے پیتے ہیں یورپ میں شراب عام ہے لیکن جو لوگ اچھے ہیں جن پر اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہے وہ یورپ میں رہ کر بھی شراب نہیں پیتے یہ بھی کمال کی بات ہے اور یہاں لوگ چھپ کر پیتے ہیں یعنی اڈے ہر محلے میں تقریباً شراب خانے کھلے ہوئے ہیں اور ہر طرح کی فاشی اور اوریانی موجود ہے تو اللہ کے فضل سے اللہ کے بندے جرمنی میں بھی جا کے نیک رہتے ہیں جپان میں جا کے بھی نیک رہتے ہیں تو یہ دنیا کوئی مسئلہ نہیں ہے اصل چیز تو اندر کی دنیا اگر یہ آباد ہوگی تو موج لگی رہے گی امید یہ کرتا ہوں آپ کے کہ اب آپ آج سے صفائی پر توجہ دیں گے اس تیس مارچ کو منانے سے پہلے پہلے اپنے گھروں میں رنگ سپیدیاں خوبصورتی پیدا کریں گے اور اپنے اخلاق پر توجہ دیں گے اور سچ کو اپنائیں گے سچ ایک بہت بڑی پاور ہے جیسے بجلی نہیں ہوتی تو سارا ہمارا ایکویپمنٹ لاکھوں کروڑوں روپے کا آپ پورا سٹوریو کھول کے رکھیں یہ بیکار ہو جاتا ہے اور ایون انسان بیکار ہو جاتا ہے چاہے آپ نے پی اچ ڈی کی ہے آپ یو آر ڈیلیورنگ ایکچر لیکن بجلی نہیں ہے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اگر سچائی نہیں ہے آپ کے اندر تو سمجھ لیں آپ کے اندر کوئی کرنٹ ہے ہی کوئی نہیں اسی لئے ہم آج دنیا میں زبیل و خوار ہو رہے ہیں کہ ڈیڑھ عرب مسلمان ہونے کے باوجود وہ جو سات عرب بندے ہیں یعنی لیس تین ڈیڑھ عرب وہ آپ کو لفٹ ہی نہیں دیتا ہے یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو دنیا والے یعنی نان مسلم لوگز ہیں وہ انسان ہی نہیں سمجھتے لیکن میں یہ بات کہنا اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہوں کہ آپ مسلمان مسلمان کو کونسا انسان سمجھتا ہے سامپ سپیرہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے سامپوں کو اس لئے بند کر دیا کہ آپ انسان کو کٹنے کے لئے انسان ہی کافی ہے تو اللہ آپ کے حال پہ کرم کرے میرے حال پہ فضل کرے کہ ہم انسان بن کے رہتے اور جو انسانیت کی محراج ہے اس کو لیتے ایک آدمی کہلاتا ہے کہ آدمی ہے بے نظیر آدمی ہے بے نظیر تو آدمی کس کو کہتے ہیں جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت پہ پیدا کیا وہ آدمی ہے لیکن آدمی سے نکل کر یعنی آپ نے دوسرا درجہ جو اول ترین درجہ ہے وہ انسانیت کا اگر آپ انسان بننا چاہتے ہیں اس کا مطلب انسانیت کی قوالٹیز آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ انسان ہیں پھر ایک شخص کو کہتے ہیں یہ بندہ ہے خدا ہے یعنی یہ بندہ ہے بندہ وہ ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو بند کیا بندگی کی اللہ کی بندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں دن رات ایک کیے وہ بندہ کہلاتا ہے اس طرح یہ تین کٹیگریز ہیں کہ آدمی انسان اور بندہ تو آپ پہلے پیداشی طور پر آدمی بنیں پھر آپ انسان اور آپ بندگی کی بند میں آگئے تو اب پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں خوشیاں اور خوشحالی لے کر آئے عزت دولت شورت عطا کرے اور تمام طرح کی علاؤں بلاؤں بیماریوں سے محفوظ رکھے لیکن بیماری کے لیے ان ساری باتوں سے بچنے کے لیے صفائی کا احتمام کیجئے جس کے ذمہ یہ ڈیوٹی ہے وہ یہ صور کر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سن رہا ہے اللہ سمجھ رہا ہے اللہ ہی نے سب کچھ کرنا ہے اسی لیے آج وہ خوشی اور خوشحالی نہیں مل رہی کہ پیسہ بھی ہے دولت بھی ہے گاڑیاں بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن پھر بھی انسان مر رہا ہے چونکہ کنٹیمینیٹڈ وارٹر پی رہا ہے پانی دینے والوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ پانی صاف ہے یا نہیں ہے انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ سرکاری ڈپارٹمنٹس اور پرائیوٹ کامپنیز جو ہیں وہ سفائی اور بیسک امینیٹیز پہ توجہ دیں گے اور سچ بولا کریں گے امانداری کو اپنائیں گے کوالٹی کو منٹین کریں گے اور سٹینڈرز جو ہیں ان کو لے کر آئیں گے انوائرنمنٹ والا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ درخت لگوانے کی کوشش کرے پودے لگوائے چونکہ یہ بہار کا سیزن آ گیا اور بہار و بہار ہے اور پھر یہ کہتے جاتے ہیں کہ بہار و پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے بس اپنی گلیوں کو سجائیں اپنے دل کو سجائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد علیہ وسلم